بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آئی ہوپ یو اللہ رفائن کلاس آج ہمارا فورت لیکچر ہے اسلامیات کا اور آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے قرآن مجید کی لدوین کے عدوار فیزز کون بلتے ہیں قرآن مجید کے جو فیزز ہیں وہ تین فیزز ہیں دور نبی دور صدیقی اور دور عثمانی جس طرح سے ہم نے حدیث کی لدوین کے عدوار پڑھے تھے فیزز سارے سٹڈی کیے تھے جو کہ پانچ تھے اور ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھیں لیکن ایک چیز جو کہ میں واضح کرنا چاہتی اور وہ یہ ہے کہ کلاس جو قرآن مجید کی تدوین ہے اس میں وہ مشکلات پیش نہیں آئیں جو کہ حدیث کی تدوین کے ٹائم پر آئیں تھے یعنی اس میں اسمہ اور رجال ہے جرعہ و تعدیل ہے لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت تجمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور تاکہ آمد تک اس میں ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہوگی اس لئے قرآن مجید کی تدوین میں وہ مشکلات پیش نہیں ہیں آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے کل کے لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کیا سیکھا کل ہم نے قرآن مجید کے لگوی اور اس طلاحی معنی دیکھے کہ لگوی معنی جو ہے وہ پڑھنا تلاوت کرنا یا جمع کرنے کے ہیں جمع کرنا اس لئے ہے کہ اس میں تمام علوم کا مجموعہ ہے اس میں تمام علوم جو ہے وہ جمع ہیں مجموع ہیں قرآن کے اس طلاحی معنی دیکھیں تو یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی یہ کلام اللہ ہے کتاب اللہ نہیں ہے یعنی کلام میں اور تحریر میں فرق ہوتا ہے ہمارے پاس تحریر شکر میں کس طرح سے پہنچا آج ہم وہی ڈسکرس کریں گے تو کتاب اللہ کی اگر ہم بات کریں تو بیٹا کتاب اللہ جو ہے وہ ترات ہے یعنی ترات جو ہے وہ کتابی شکل میں نازل نہیں تھا قرآن مجید کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کا خاقہ دیکھا کہ کتنی آیات ہیں پارے کتنے ہیں تیس ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں سٹیڈی کیا میں نے بتایا کہ صورت بکرہ کیا آیات جو ہیں دو سو چھے اسی ہیں اگر آپ انہی کو یاد رکھو گے تو آپ کے لئے سانی ہو جائے گی آگے کلاس میں آپ کو وحی کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے کہ وحی کے جو لگوی معنی ہے وہ اشارہ کرنا چھپے چھپے بعد دل میں ڈال دینا وحی کے اسطلاحی معنی کے ایک طرف اگر ہم جائیں تو یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو کسی نبی بناظر ہوا ہو آگے وحی مطلع اور وحی غیر مطلع کے بارے میں بتا دیا تھا آپ کو کہ وحی مطلع جو ہوتی ہے یہ قرآن مجید ہے اور وحی غیر مطلع جو ہے وہ حدیث ہے یعنی یاد رکھے گا جو کہ حدیث ہے یعنی یہ جو سنت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹ کام ہے آپ کا ایکشن ہے اور حدیث جو ہے اسی کام کا ریکارڈ ہے آئیے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے آگے دیکھ رہتے ہیں کلاس پہلی وحی کب ناظر ہوئی گارہ حرام ناظر ہوئی اس کے بعد جو پہلی و دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ تو اچھے ماہ کا تھا اس کے بعد آگتی وحی جو ہے وہ کتبہ جا کر وعدہ کے موقع پر نازل ہوئی اس کے بعد ہم وحی کی جو ہے سوٹوں کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں سوٹیں کوئن کوئن سی میں نے بتایا کہ سب سے بات کا دل میں ڈال دینا گھنٹیاں بزنے کی آواز سچے خواب آنا ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا کل میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے جو شدید قسم ہوتی ہے وہ گھنٹیاں بزنے کی آواز ہے اور اسی کے حوالے سے مختصر سوال بھی آتا ہوتا ہے کہ وہی کے سب سے شدید قسم کول تھی ہے یعنی اس سٹویشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشانی مبارک پر پسینہ آجائے کرتا تھا اور اگر آپ کسی سوالی پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بیٹھ جایا کرتی کہ بھار نابرداشت دردت ہوئے پھر ہم نے کلاس ترطیب کے حوالے سے بات کی کہ قرآن مجید کی ترطیب 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 ہی ہے ترطیب نورجونی نہیں ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کی حکم سے ارنجز کر دی تھی اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حفاظتِ قرآن جمع و ترمین یعنی قرآن مجید کی جو قادرت ہے جو ترمین ہے وہ اس کے تین فیضیز ہیں نمبر وان جو ہے یعنی دور نبی ہے دوسرا جو ہے وہ دور صدیقی ہے تھرڈ جو ہے دور عثمانی ہے ٹھیک ہے کلاس آج ہم ون بے ون ان فیضیز کو ڈسکس کرتے ہیں جی تو کلاس سب سے پہلے جی یہ کل جو ہم نے نظور کا وقت پڑا نہاری دن کے وقت لیلہ جو ہے وہ رات کے وقت اور سیفی جو ہے گرمی کے موسم میں شتائی سردی کے موسم میں فراشی جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پر موجود ہوتے تھے اور سماوی جو کہ میراز کے موقع پہ اسمان کے نازل ہوتی یہ تمام جو ہے مصول کے چی تو کلاس صاحب ہم نے جمعہ و تدوین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سٹڈی کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے قرآن مجید کو لکھوایا گیا کاتبین وحی سے اور کس طرح سے اس کی تدوین ہوئی تو سب سے پہلا جو کام ہوتا تھا وہ یاد کرنا ہوتا تھا یعنی جب بھی کہ صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جبرائیل امین کے ساتھ زبانی یاد کر لیتے اس کے بعد دیکھا جائے تو انچی انچی آواز میں تلاوت کرنا انچی آواز میں تلاوت کرنا یعنی صحابہ کے ساتھ انچی آواز میں تلاوت کرنا جسے صحابہ کے ساتھ دہرا کر زبانی یاد کر لیتے تھے اور صحابہ بھی اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کتابت وحی کی اگر بات کریں تو جب کوئی وحی ناظر ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رہنمائی فرما دیتے کہ اس وحی کو کس صورت کے بعد لگانا ہے یعنی کس صورت کے بعد یا کس آیت کے بعد اس کو لگانا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں مسجد نبی میں کلاس ایک مقررہ جگہ پر رکھنا یعنی مسجد نبی میں ایک مقررہ جگہ تھی جہاں یہ لکھی ہوئی آیات کو رکھ دیا جاتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہاں سے اس وحی کو لے جاتے تھے اور حفظ کر لیتے تھے اس کے علاوہ کے نمازوں میں تلاوت کی جو پوائنٹ نمبر پائیف ہے اس کی بات کروں تو نمازیں سپیشلی جو فجر اور مغری ورشہ کی نمازیں تھی ان میں وحی کی تلاوت کی جاتی تھی تاکہ سب لوگ اس کو دہرالیں یاد کر لیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جبرائیل کے ساتھ قرآن کا ورد یا دور تو وہ کیا ہوتا تھا کیا پروسیجر تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے اور انہیں سنایا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو آخری سال تھے یعنی آخری سال تھا یعنی آخری دو سال دو مرتبہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا بھی اور ان کو سنایا بھی اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرائع کتابت کی جو کہ پوائن نمبر سیون ہے کلاس یعنی وہی کہاں لکھی جاتی تھی کون سی جگہ تھی جہاں پہ وہی لکھی جاتی تھی تو بہت سارے ذرائع تھے یعنی جس میں سے مثال کے طور پہ ایک تو صحابہ اکرام زبانی یاد کر لیتے تھے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کتابت کا خاص سے تمام کرتے تھے اور اسی ٹائم پہ لکھوا لیا کرتے تھے تو وہ جن چیزوں پہ لکھوایا کرتے تھے ان میں آجاتا ہے جی آیات کو پتھر کی سلوں پر اونٹ کے شانے کی ہڈی چمڑے کے ٹکروں خجور کے پتوں یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں لکڑی پر کپڑے اور کعوز کے عراغ پر لکھا جاتا تھا اس طرح سے اگر حضرت عمر بن العاص کی بات کروں جو کہ جنہوں نے صحیفہ صادقہ بھی لکھا تھا پہلی حدیث کا جو مجموعہ تھا ساتھ سو حدیث کا تو آپ نے وہ لکھا تھا اگر میں ان کی بات کروں کلاس تو انہوں نے ان کی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کیا کیا تھا کہ قرآن مجید کو مکمل تحریر کر لیا تھا لیکن وہ ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا مثال کے طور پر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کو جو ہے ایک مقصود مقام پہ رکھا جاتا تھا جو ذرائع کتابت تھے وہ بہت سارے تھے ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا اس کے بعد اگر میں کاتبینہ وحی کی بات کروں جو کہ پوائنٹ نمبر ایٹ ہے کہ کاتبینہ وحی کون کون سے تھے تو ہمیں روایات سے یہ ملتا ہے کہ بیالی صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کتنے صحابہ تھے جی بیالیس یعنی ان میں سے خلفہ راشدین کا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فروض رضی اللہ عنہ ہو ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ ہو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ہیں یہ صحابی جو ہیں خلفہ راشدین یہ چاروں کاتبین وحی بھی ہیں یہ یاد رکھئے اگر آپ کو بھول جائے پیپر میں یہ سوال اخصر آ جاتا ہوتا ہے تو اگر آپ بھول جائیں گے تو یہ تو یاد ہوگا نا کہ کاتبین وحی جو ہیں وہ جو ہیں جو پیر راشدین ہیں چاروں وہ کاتبین وحی بھی ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو زید بن ثابت بھی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں حضرت عمر بن العاص بھی ہیں عبداللہ بن عمر بھی ہیں تو ماز بن جبل بھی ہیں تو یہ تمام جو صحابی ہیں کاتبین وحی میں آتے ہیں یہ حدیث کو سوری آیت کو لکھا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک صحابی کی بات بتاروں جو کہ حضرت حنزلہ ہیں حضرت حنزلہ کی اگر بات کروں تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیشلی تاقید کی تھی کہ آپ نے ہر وقت مجود رہنا ہے تاکہ وہی کی کتابت میں یا وہی کی جو لکھنے کا جو پروسیجر ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کوئی مسئلہ نہ آئے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دور نبی میں مشہور جو حفاظ جو پوائنٹ نمبر نائن ہے تو وہ بہت سارے ہیں جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا صحابہ نے بھی یاد کرتے گئے اس کو ساتھ ساتھ اس کو حفظ کرتے گئے تو اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں خواتین بھی شامل تھی یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل قرآن مجید اکثر جو ہے وہ خواتین نے بھی یاد کر لیا تھا صحابہ نے بھی یاد کر لیا تھا ان میں سے جو مشہور نام ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کا ہے اس کے ساتھ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی حضرت علی کا یہ مشہور نام ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حضرت عبداللہ بھی مسعود ہیں یہ مشہور حفاظ جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے ٹھیک ہے اگر ہم خواتین کے بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کہ عورتوں کی فقہ کے سردار ہیں اس طرح سے حضرت عم سلمہ ہے ٹھیک ہے اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآنک جید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور میں حفظ کر لیا تھا آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے جی کس کے حوالے سے عہد صدیقی کے حوالے سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جی کلاس ہمارا جو سیکنڈ ہے فیز تطبیم قرآن کے حوالے سے وہ ہے جی عہد صدیقی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد جو کہ پہلے خلیفہ اسلام کے نام زند ہوئے تھے وہ ان کا نام تھا عزت بوبکر صدیق تضی اللہ عنہ ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کے بعد جو ہے خلافت کا پروسیجر نظام چلایا گیا شروع کیا گیا یعنی کسی نے تو لیڈ کرنا تھا کمانڈ کرنا تھا تو وہ خلافت یعنی خلیفہ کا جو سسٹم ہے وہ شروع کیا گیا اور نبی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے تو انہیں جو سب سے پہلی جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ جنگ ایمامہ تھی بیٹا جنگ ایمامہ کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں روایات آتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ گیارہ حجری میں ہوئی ہیں کچھ کہتے ہیں بارہ حجری میں ہوئی ہیں میں باز کتاب میں بارہ حجری پڑھا اور باز میں گیارہ حجری پڑھا لیکن مستنید جو ہے وہ گیارہ حجری کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ ہجرت کے حوالے سے ہجری کرلندر کے حوالے سے یاد رکھے گا یعنی جو نبی پاک صلی اللہ و علیہ و mês حجرت کے بعد والا ٹائم تھا یعنی آپ نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی اس کو ہجری کلنڈر کے دور پر کسیڈر کرتے ہیں جنگی امامہ جو گیارہ حجری بھی ہے بارہ حجری میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے حتمیر آئے اللہ ہی جانے ہیں کہ کیا ہے حتمیر آئے کہ کب ہوئی تھی دیکھیں ایک بات یہاں پہ کیونکہ میں بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ وہ عالم تاریخ جو ہوتی ہے وہ انسان کا مکمل ایمان نہیں ہوتی تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں ہم ہمارے تک مفسرین نے نکل کی ہوتے ہیں مفسرین نے بتایا ہوتا ہے ہماری جو مقر ایمان والی چیز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے تاریخ جو ہے وہ مکمل ایمان نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی آپ کے حوالے سے روایات کے ساتھ ہمارے تک مفسرین نے اس کو بھیجا جنگی امامہ میں ایکچلی یہ ہوا تھا جس نے بھی نبوت کی جھوٹے تاوے کیے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا گیا تھا ان کے خلاف جہاد کیا گیا تھا ان کو روکنے کے لئے کی یہ کیا کر رہے ہیں اسی دوران میں جو ہے بہت بڑی حفاظ کی تعداد تھی سات سو حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے ان کو روکتے روکتے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز ہے یعنی آپ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا ماجرہ دیکھا تو اس صورتحال یا آپ کے لئے بڑی پریشان کن صورتحال تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو تجویز تھی کہ قرآن کو تحریر کر لیا جائے کیونکہ جو موت ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے اس نے آنا آنا ہے سب کو آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ تحریر شکل میں دیکھ لیا جائے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لئے مشکل نہ ان تک جو ہے حفاظت کے ساتھ پہن جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کی تجویز کو مان لیا اور کیا کیا اس کی تدوین کے لئے آغاز شروع کر دیا تو سب سے پہلا آپ نے کام کیا آپ نے ایک کمیٹی کی تشکیل دی آپ نے اس کمیٹی کی تشکیل کر کے یعنی جہاں پہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جانا تھا حضرت زید کا تقرر کیا حضرت زید کو مقرر کیا اس کام کے لئے اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حضرت زید کے حوالے سے جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہے زید بن ثابت انساری کو کہے تھے کہ تم جوان اور اکل مند ہو اور ہم تم پر کسی طرح کی توحمت نہیں لگا سکتے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں وہی ایک کتابت کیا کرتے تھے لہٰذا پورے قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے میں لگ جاؤ اسی کے جواب میں حضرت زید نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام مجھے اتنا مشکل محسوس ہوا ہے کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی عبت پہاڑ توڑنے کا حکم ہوتا تو وہ آسان ہوتا اب مجھے وہ دے دیتے لیکن مجھے بھی اپنے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کلام اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءات فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کلام پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کے گوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ قرآن مجید کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید سورہ واقعہ پڑھتے پڑھتے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں میرے تو ہو جاتے ہیں اللہ کے ایسے تحصید والی کتاب ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب یہ کمیٹ حضرت ابوبکر شدید کا تدوین قرآن کے لئے انتظام کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی اعلان کیا کہ سب لوگ جو مسجد نقوی میں آئیں اور جس کے باس جو جو قرآن مجید کی آیت تحریری شکل میں مجود ہے اس کو لے کے آئیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دو نسکے مزید اس کی نقل لے کر آئیں یعنی کوپی کی صورت میں لے کے ہیں اگر کسی اور کے باس لکھیں وہ بھی لے کے ہیں یعنی جس کے باس وہی آئے جو ہے دو اس کے نقول اور ہوں گے تو ہم اس کو سیپٹ کریں گے ادروائز نہیں کریں گے اس کو سیپٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد جو اینڈ والا پوائنٹ ہے مصف کی تیاری تو مصف کی تیاری کے حوالے سے اگر کلاس بات کی جائے تو یہ قرآن مجید کا پہلا جو تحریری شکل یعنی نسخہ تیار کیا گیا تو اس کو مصف کہتے ہیں اور زید بن ثابت کی نگرانی میں ہوا تھا یعنی آپ نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں سب سے پہلا جو ایک نسخہ تیار کیا گیا یہ مصف تھا اور مصف یہ مصف قرآنی حضرت ابوبکر شدیق کے پاس رہا آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فروغ کے پاس رہا ہو اور آپ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں چلا گیا کون سن اس کا مصف پہلے کس کے پاس تھا حضرت ابوبکر کے پاس تھا ٹھیک ہے اور دوسرا دوسری بار کس کے پاس تھا حضرت عمر فروغ کے پاس تھا اور تیسری بار کس کے پاس تھا حضرت حفظہ جو کنگی بیٹی دی ان کے پاس تھا آگے چلتے ہیں جی کلاس جو نیکس ٹاپک ہے وہ اہدہ عثمانی کے حوالے سے ہیں کہ اہدہ عثمانی میں قرآن مجید کی تدبین کے حوالے سے کیا کام ہوئے اہدہ عثمانی میں بھی قرآن مجید کی تدبین کے حوالے سے بہت اہم کام ہوئے یعنی اگر ہم دیکھیں تو اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا اگر ہم اہدہ فروغی کی بات کریں تو حضرت عمر فروغ کے دور میں اسلام نے بہت تیزی سے ترقی کی اسلام کی اشارت بہت تیزی سے ہوئی تھی فلسطین ایران عراق شام یہ ان تمام جوگوں پہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا تھا اور کیا ہوا کہ جب حضرت عزیقہ رضی اللہ عنہ نے ان جوگوں پہ مشاہدہ کی ہیں کہ لوگ اپنی اپنی قرآن کو فولو کر رہے ہیں اپنی پرونانسیشن ہے ان کی قرآن مجید کو پڑھنے کی تو انہوں نے آکے حضرت عثمان سے اس کی شکایت کی کہ اے امیر المومنین اس کی خبر لیجئے ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی حال جو ہے وہ یہودوں نے سارا کی طرح ہو جائے اگر ہم یہودوں نے سارا کی بات کریں تو میں نے پچھلے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا حضرت عقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عثم علیہ السلام کی لڑی کے ہم بنی اسرائیل کہیں گے اور وہ یہودوں نے سارا اسی میں شامل ہوتے ہیں یعنی ایسائی اور یہودی اچھا جی اگر ہم ان کی بات کریں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے آیاد کو جھٹلایا اور ایک آیاد کو اپنی مردی سے لکھنا شروع کر دیا جو ان کا دل کرتا تھا وہ وہی لکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ جس طرح سے ان کو فائدہ حاصل ہو جائے تو آپ نے حضرت عثمانِ گنی نے ان کی یہ شکایت کو سنا اور شکایت کو سننے کے بعد کیا کیا مشاورت کی بہت سارے صحابہ کو بلائیا اور مشاورت کی مشاورتی ایک جلاس بلائیا اور اسی میں کیا کیا کہ اس بات کو ڈفکس کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں عمد کو ایک رات پر اکٹھا کرنا چاہیے اس طرح سے کیا ہوا تدوینِ قرآن کے حوالے سے صحابہ کی کمیٹری کی تشکیل دی گئی جس میں بہت سارے صحابہ شامد ہیں جن میں حضرت زیب بن ثابت ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت سعید بن العاص ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں حضرت عبدالرحمن بن حارس رضی اللہ عنہ شامل ہیں ان اصحاب پر جو مشتمل ایک کمیٹری تشکیل دی گئی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عمد کو ایک رات پر اکٹھا کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے تدمینِ قرآن کے لئے مصف صدیقی سے رہنمائے یعنی مصف آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ پہلا جو نسخہ تیار کروایا گیا تھا وہ حضرت ابو وقت صدیق کے پاس تھا دوسرا نسخہ جو تھا آپ کی وفات کے بعد یعنی مصف ہی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے پاس تھا اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد جو مصف جو نسخہ تھا آپ کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تحقیل میں تھا ان سے مگوایا گیا اور اسی جو نسخے کے ہیں جو سیون کو پس کروایا گیا یعنی ساتھ نکول تیار کروایا گیا تو ان نکول کو تیار کروا کے جو ہے جو اصلی جو اس کا نسخہ تھا وہ حضرت حفظہ کو پس پہش دیا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مہاں جو قرآن مجید کا جو نسخہ جس کی مصف کی جو کوپیز کروای گئی تھی ساتھ اب ان کی ترسیل کی گئی یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیجا گیا عراق عران جہاں پہ اسلام جو تھا تیجی کے ساتھ پھیلا تھا وہاں بھیجا اس کی وجہ یہ تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی یہ قرآن مجید کی تاکہ اس کی نکولز کو بھیجنے کی تاکہ تمام امت ایک کے رات پہ ایک پرونانسیشن کو فولو کریں کیونکہ آپ لوگ بیئیس انگلیش کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ امریکن ایکسنٹ کون سا ہوتا ہے بریٹش ایکسنٹ کون سا ہوتا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یہ پرونانسیشن سٹائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بولنے میں کتنا فرق آ جاتا ہے اسی طرح سے جو قرآن مجید کی حوالے سے اگر ہم اس کی قرآن کے حوالے سے بات کریں تو یعنی جو ایک عربی ایکسنٹ تھا اس زمانے میں لوگوں کی بہت سارے جب اسلام تیجی سے پہلا تو بہت سارے کیونکہ جو زبان عربی ہے وہ صرف عرب کے لوگوں کی تھی باقی لوگوں کی نہیں تھی تو اس حوالے سے جو ہے پھر امت کو ایک قرآن پر اکٹھا کیا یہ قرآن میں جت کے اثر پرونانسیشن ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا اور اسی کو فولو کرنا ہے جو ہمارا سکس پوائنٹ ہے جامل قرآن یعنی کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کو جامل قرآن کا خطاب ملا تھا کہ آپ نے امت کو تمام امت کو ایک قرآن پر اکٹھا کیا تاکہ امت کے اختلاف ہی ختم ہو جائیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی ترتیب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں لگائی تھی ترتیب ہے توکیفی آگے دیکھ رہتے ہیں جی قرآن مجید کی خصوصیات کے حوالے سے بات کر لیتنے کلاس تو سب سے بڑی جو پہلی خصوصیات آتی ہے وہ اجاز القرآن کے حوالے سے آتی ہے اجاز القرآن کس کو کہتے ہیں دیکھیں میٹھیں اجاز القرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کو اجاز القرآن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالی نے خود لیا اور تا قیامت تک اس میں ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہوگی قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں میں نے پسلے دنوں کچھ ایک جو ویڈیو کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کسی نے خدا نہ خواستہ ماں صلی اللہ تعالی ماف کرے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کہ کسی نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ اسی کو بعد میں پروف ہوا کہ اس کے ہاتھ جل گئے تو قرآن مجید کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ کتاب ہے کہ یعنی اس کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے اور اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں کلاس تو تا قیامت تک اس میں ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہوگی جی محفوظ کتاب ہے یہ محفوظ کا کتاب ہے بلکل یہ اگر ہم پچھلی کتابوں کی اگر کلاس بات کریں تو پچھلی کتابوں میں ایک بھی جو کتاب ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے سب میں تحریف ہو چکی ہے انجیل کی آپ لوگ مثال لے لیں انجیل کی چار جلدیں چار والی مات چکے ہیں انجیل برناس لوکا اس کے بعد برکس ہے پھر یوہنہ ہے انجیل یوہنہ تو یہ ساری انجیل کی آگر سے ٹائپس بنائی ہوئی ہیں جو کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں بہت سارے لوگ اس چیز پر دعویٰ کرتے ہیں اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ وہی ہے بہت سارے نون مسلمس کسٹنز کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی جب پہلی الہامی کتابیں تھی تو مازاللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی احکامات میں جو ہے وہ تبدیل کرنے کیوں ضرورت پیش آئی ناظباللہ کیوں ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی شریعت کی تکمیل کی ہے اور یہ نبی کی تمام انبیاء کی عروا سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے آپ نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کے نبی کی تعلیمات کو فولو کرنا ہے اگر میں بات کروں کلاس اس حوالے سے کہ آپ میں سے جو ہے دو لوگ ہیں دونوں کو ٹمپریچر دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرے گا کہ پہلے آپ کو چیک کرے گا آپ سے ایج پوچھے گا سارا کچھ پوچھنے کے بعد آپ کو کیا کرے گا آپ سے جو بھی انفرمیشن لینے کے بعد آپ کو کوئی میڈیسن پرسکرائب کرے گا آپ کو کہے گا کہ آپ کی یہ میڈیسن ہے دوسرے کو کوئی اور میڈیسن دے گا یعنی ایک ڈاکٹر بہتر جانتا ہے نا کہ آپ کے لئے کیا میڈیسن ٹھیک رہے گی تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالی ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا چیز بہتر ہے ہمارے لئے کیا چیز امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کی بہت ساری جو آیات ہیں وہ نسخ آیات ہیں یعنی کہ جو پہلی عمتوں کے لئے وہ احکامات جو تھے وہ انہیں حرام نہیں کیا گیا تھا لیکن نبی کی عمت کے لئے وہ احکامات کو نسخ کر دیا گیا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ہمارے لئے کیا چیز بہتر زندہ زبان یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر عربی زبان بولی جاتی ہے اور عربی کو سمجھنا اور پڑھنا اور یاد کرنا اللہ تعالی نے ساندھ کرتی ہے اب دیکھیں کتنے ہی حافظ القرآن ہے جن کو قرآن مجید بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور یاد ہونے کے بعد ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اسی کے حوالے سے اگر آپ کوئی اور کتاب دیکھنے کوئی اور زبان دیکھنے کچھ بھی یاد کریں گے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو لوف پیلز وہ چیز یاد نہیں ہوگی تھوڑی بہت یاد ہوگی آپ کو اگر میں کتاب کے حوالے سے بات کروں عالم گیر کتاب یہ تمام انسانیت کی رہنمائی کے لئے بھیجی گئی ہے تمام انسانیت یعنی اگر آپ دیکھیں تو نبی سے پہلے جو کتابیں آتی تھیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کتابیں آئیں یہ کلاس وہ صرف ایک سپیسیفک امت کے لئے تھے ایک خاص قوم کے لئے تھے لیکن جو قرآن مجید جو کتاب ہے یہ ساری امت کے لئے تمام دنیا کے لئے یعنی ساری انسانیت کے بلائی کے لئے نازل کی گئی ہے کوئی ایک خاص یہ نہیں ہے کہ نبی کی امت ہے جو نبی کو فولو کر رہے ہیں ان کے لئے یہ کتاب ہے نہیں ساری دنیا جتنی بھی دنیا سب کی بھلائی سب کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی تو یہی چیز میں نکل کے لیکچر میں بھی آپ کو کلاس بتائی تھی کہ ہم اگر صاحب القرآن بننا چاہتے تو ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے نازل ہونے اس کی عظمت کیا ہے اس کلام کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہماری رہنمائی کرنا ہے ہمیں ہدایت دینا ہے جامعہ کتاب یعنی قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہ اصول اور قلیات کی کتاب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی مسئلے سیاسی ہو مذہبی ہو معاشی ہو ہر طرح کے مسائل موجود ہیں اگر معاشی کے بات کرنے تو بے ہے تجارت کے سارے مسائل ہیں دین کے حوالے سے بات کریں نماز کے وضو کے ہر چیز جو جو چیزیں آ جاتی ہیں ہر ڈیٹیل میں موجود ہے لیکن ایک چیز ہے لیکن ہمیں اصول جو ہیں وہ قرآن مجید میں ملتے ہیں چوزیاد یعنی چھوٹے 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 امور کی جو آ جاتی ہیں باتیں وہ ہمیں کہاں ملتی ہیں حدیث میں ملتی ہیں مکمل ذابطہ حیات اگر آپ اس کتاب کو فولو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مکمل ہے مکمل یعنی کوئی ایسی چیز جس میں مسئل نہیں ہوگی آپ ایک مکمل ذابطہ حیات یعنی جیسے کہتے ہیں کمپلیٹ پیکج ہونا کسی بھی چیز میں کوئی کسی چیز کی کمی نہ نہیں تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ جس میں ہر چیز موجود ہے دائمی موجزہ یہ موجزہ ہے آپ کا پتہ موجزے سے مراد کیا ہوتا ہے موجزے سے مراد ہوتا ہے کوئی ایسی چیز آجز کر دینے والی اور پہلے کی امتوں کو جو موجزے اطاقی یعنی پہلے کی امتوں کو جو موجزے دکھائے جاتے تھے جو انبیاء دکھاتے تھے اللہ کے حکم سے اگر ہم حضرت عیزہ علیہ السلام کی بات کریں چار بڑے پیغمبروں کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم حضرت عیزہ علیہ السلام کی بات کریں کلاس تو وہ مردوں کو زندہ کر دیا کر جاتے تھے حضرت موسیٰ جو کہ اپنا اسحاب ہنگتے تھے وہ ازدہہ بن جاتا تھا اور اسحاب ہنگتے تھے یہ انبیاء کو اطاع کی گئے تھے وہ تمام موجزہ دکھاتے تھے اپنے اپنے خدا کی مرضی اپنے خدا کی حکم سے دکھاتے تھے خدا کی مجد سے دکھاتے تھے تو بہت سارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلاس نبوت ملی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمیں وہ موجزے دکھائیں جو پہلے انبیاء دکھاتے تھے آپ بھی ہمیں وہ دکھائیں ایک بار اسی طرح سے کفار مکہ آپ کے فاس آگئے اور آپ کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا آپ نا اے اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ آپ وہ اس پہاڑی کو اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اسے سونے کا بنا دیں اگر وہ سونے کا وہ پہاڑی جو سامنے آپ دیکھ رہی ہیں سونے کی بن گئی ہم آپ پہ ایمان لے آئیں اس کے بعد ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجزہ دیکھتے رہے ہیں ہمیں بھی یہ موجزہ دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اسے سونے کا بنا دے اسی وقت اسی ٹائم حضرت جیبراہیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آئے اللہ کے حکم سے اور آکے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور فرمایا ہے کہ اگر آپ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں ہمارے لئے کچھ مشکل اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے بس کہنا کون وہ چیز ہو جاتی کوئی پتہ بھی کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہیلتا تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہی شان ہے اللہ تعالیٰ الفاظ ختم ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے کہنا کون وہ چیز ہو جانی ہے تو حضرت عبرائل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سونے کی پہاڑی بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر یہ نہیں بچیں گے یہ نہیں بچیں گے تو یہ بھی بڑی ایک چیز ہے کیوں نہیں بچیں گے سوال آیا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ کیوں نہیں بچیں گے یہ کیوں بات کی گئی دیکھیں میٹا جیسے کہ اگر آپ آپ لوگوں نے اگر قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے گئے چالیس لوگوں کو ہر بستی سے ایک ایک فرد کو یا ان کے کہلیں جو کہ ان کے تھے بڑے ان میں سے چالیس لوگوں کو لیا انہوں نے اپنے ساتھ لے گئے کوہے دور وہاں جا کے جب اللہ تعالیٰ کی ہلکی سی ایک تجلی کا ظہور ہوا ہے تو ایک بجلی کی کڑکنی انہیں آ لیا یا کہتے ہیں اگر ہم سائنس سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہماری آنکھ میں وہ اتنی کپیسٹی نہیں ہیں تو اسی وقت کیا ہوا کہ وہ لوگ مر گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ انہیں دوبارہ زندہ کر دیجئے میں لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گا وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کو دیکھنے کی کوئیش کا کچھ ظاہر کرنا یا اللہ کو دیکھنے کی کوئیش کا کہنا کسی کو کہ اتنی برے چیز ہے کہ اسے لوگوں کو مار دیا جائے تو در حقیقت یہ نہیں ہے پوائنٹ سمجھنے والا ہے دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان بل شرط رکھا تھا شرط کی بنا پر رکھئے دیکھیں یہ چیز پوری ہو گئی ہماری شرط پوری ہو گئی تو ہم ایمان لائیں گے درواز نہیں لے کے آئیں ان کی شرط پوری ہو گئی انہوں نے دیکھا تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ہم جو ایمان لاتے ہیں ایمان بل غیب ہے ہمارا کہ ہم بغیر اللہ کو دیکھیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر ہمارا پکتا پکتا یقین ہے کہ اللہ تعالی حاضر اور ناظر ہے اور ہر جگہ پر مجود ہے ہماری شہر اگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کسی دنیا کا کسی کونے میں جا کر چھپ جائیں تو ایسا نہیں کہ ہم اللہ سے بات جائیں نہیں تو یہی چیز تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے کہا کہ اگر آپ شاہد ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان علیہ تو پھر نہیں بچیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں رہنے دو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایک دوسری صورتحال وہ پیش کیا اور یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز پوری نہ کی جائے تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کے لئے جو امت محمدیہ ہوگی اس کے لئے توبہ کا راستہ کھلا چھوڑ دوں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کو پیغام دے دیں کہ میرا یہ جو پہلا ہے کام صفاہ کی پہاڑی والا اس کو رہنے دیں دوسرا والا کر لیں یعنی امت کے لئے میری امت کے لئے توبہ کا راستہ کھلا چھوڑ دیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم کسی بھی میں نے اتنے مطلب میں نے اس حوالے سے توبہ کے حوالے سے لیکچر سنے ہیں کہ میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ سیجیسٹ کروں کہ زندگی میں تف سے تف سیٹویشنز بھی آ جائیں توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے انسان اللہ کی طرف بس اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور ہاں جو انسان یہ بڑی امپورٹن بات کرنے جاری کہ جو انسان کسی کے بارے میں اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ فلان کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے فلان کی تو توبہ قبول نہیں ہونی تو بیٹا اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے کیوں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کون ہے بدبخت جو کہ میرے اوپر ماذا اللہ حکمران بن کے بیٹھ گیا روز بللہ جو میرے اوپر جو ہے حکمران بن کے بیٹھ گیا جو میرے فیصلے کر رہا اس لئے ہمارے لئے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جس نے یہ الفاظ بولنے کہ فلان کو اللہ بخشے گا نہیں اس کے سارے سارے گناہ معاف کر دو اور جس نے یہ الفاظ بولنے کہ فلان کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے اس کے مال ضائع کر دو زندگی بھر کے تو ہم دن میں سارا دن کتنا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلان کو نہیں بخشنا فلان کو یہ ہو جانا ہے فلان کے ساتھ یہ ہو جانا ہے تو کائنڈلی اس چیز کے حوالے سے احتیاط کیا کریں کیونکہ زندگی میں جو قانون محاسبہ ہے وہ اللہ کی ذات نے لینا ہے ہم نے نہیں لینا ہم صرف یہاں پہ ایک امتحان ہیں ہم سب لوگ اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہیں ان کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیں فلان ایسا فلان ایسا زندگی بری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے اس کے بعد اگر ہم بات کرے دائمی موجزے کی ہم بات کرے تھے تو دائمی موجزے یعنی بہت ساری انبیاء کو موجزے اطاق کیے گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جو موجزہ اطاق کیا گیا واحد وہ قرآن ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ موجزہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے میری امت کی تعداد تمام ابیاء سے زیادہ ہوگی یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے بہت خوبصورت کلام ہے اور اس میں اتنی تاثیر رکھی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے پڑھنے والے کے دل میں اثر ہوتا ہے پڑھنے والے کو اثر کرتا ہے یہ کلام کیوں ہمارے جو بڑے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی صبح صبح طلاوت لگائی جائے گھروں میں پڑھی جائے اور اس سے برکت ہوتی ہے یا خدا نہ خاص کوئی اس طرح سے سورہ یاسن کا جو ورد ہے تو یہ کیا ہے قرآن مجید کی جو کتاب ہے یہ اثر والی کتاب ہے اپنا اثر رکھتی ہے قابل حفظ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو قابل حفظ بنایا گیا ہے یعنی اس کو حفظ کرنا آسان ہے یہ تمام مسلمانوں کے لئے حفظ کرنا آسان ہے جب آپ اس کو ایک دفعہ حفظ کر لے تو اس کی دوہرائی کرتے پھر یہ آپ کو بھولتی نہیں ہے کتاب اور مطلب جو میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو حافظ القرآن ہوں گے ان کا تو کیا ہی درجہ ہوگا قیامت کے روز عام فہم اور قابل عمل بلکل آسان ہے یہ کتاب دل میں اتر جانے میں اسلوبے یعنی اس کا جو اسلوبے بیان ہیں یعنی جو انداز ہے وہ بہت شہانہ ہے اور خوبصورت اسلوبے بیان ہیں یعنی کسی کے بھی دل میں اتر جائے بات جیسی جس طرح سے اے بنی اسرائیل اے ایمان والو ٹھیک ہے اس طرح سے انداز خطاب ہے باعث اروج اور زوال یعنی اسی کے باعث یہ ایک ایسا موجزہ ہے ایسی کتاب ہے کہ جس کے باعث اگر ہم اس کو فولو کرتے ہیں تو ہمیں اروج ملتا ہے اسی کے باعث اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو اروج دیا اور اسی کے باعث بہت ساری قوموں کو زوال دی گئے یعنی جو کہ اس کو پسے پسٹ ڈال دیتے ہیں ان کے لئے زوال ہے جو اس کو فولو کرتے رہتے ہیں ان کے لئے اروج ہے سابقہ کتابوں کی تصدیق بالکل ایسے جو پہلے کتابیں تھی ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو تراز زبور اور انجیل جو کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب لیکن آخری کتاب جو ہے جس کو اب ہم نے فولو کرنا ہے وہ قرآن مجید ہے جی کلاس اب ہم قرآنی صورتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ قرآنی صورتوں کی درچل دو اقسام ہیں مکی صورتیں جو مدنی صورتیں مکی صورتوں کی اگر ہم کلاس بات کریں تو مکی صورتیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں اور اگر ہم مدنی صورتوں کی بات کریں تو مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ مدینہ میں نازل ہوئیں ٹھیک ہے اب ہم کلاس مکی صورتوں کی خصوصیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو مکی صورتوں کی خدوصیات بہت ساری ہیں جس میں سے اگر ہم بات کریں تو بنینوں انسان سے خطاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنینوں انسان سے اس طرح سے خطاب کیا ہوئے یا ہیو اللہ زینہ اے ایمان والو اے لوگو یا ہیو اللہ زینہ کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو سوری اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں مشرقین اور کفار کرت تو مکی صورتوں میں مشرقین اور کفار کے باطل اکارت کیا گیا ہے شرق کرنے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو دلائل کے ساتھ ان کی پردید کی گئی ہے معاشرتی عداد کی اگر ہم بات کریں اور سبرو تنقین کے حوالے سے اگر ہم اخلاف بات کریں تو انسان کو معاشرتی عداد کی تعلیم دی گئی اور برائی سے اجتناب کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور تقوی اختیار کرنے کی تاقید کی گئی اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا گیا اور ان کی حقوق میں کتاہی نہ کرنے کی تاقید کی گئی ہے چھوٹی اور جامعہ صورتیں مکی صورتیں یاد مقتصر ہیں انداز بیان جائے وہ فسیغ و بلیگ ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹ چھوٹی صورتیں ہیں جیسے صورہ کوثر ہے صورہ اثر ہے صورہ اتقاصر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پیش گوئیاں اور قسمیں ہیں مکی صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں کہ بے شمار پیش گوئیاں مستقبل کی خبریں ہیں اور سچ ثابت ہوئیں جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئیں جیسے اہل روم کی شکست جو ہے کہ اگر ہم بات کریں جو صورہ روم میں ان کی فتح کی پیش گوئی کی گئی جو کہ بعد میں پوری ہوئی اور اس طرح سے بہت ساری صورتیں قیامت اور عبرت کی باتوں کی اگر ہم بات کریں تو کلاس اس میں آ جاتا ہے قیامت کا منظر دوزق کیا اور جہنمیوں کے انجام کے ساتھ ساتھ صادقہ انبیاء کی نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی حق کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا اس کے حوارے میں بتایا گیا کائنات میں گوھر و فکر کے حوالے سے بات دی گئی ہے تو کائنات پر گوھر و فکر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تو کائنات میں اگر ہم گوھر و فکر کے حوالے سے کلاس بات کریں تو وہ بہت ساری ہیں جی اس کے اساس nu مکھی صورتوں کے اگر ہم بات کریں کلاس جسٹ ہمجھا مکی صورتوں کی حوالے چاکر ہم بات کریں تو اس میں جو کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان نہ لانے والے لوگوں کو نظام کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سب کی زندگی اور موت کا صرف اللہ ہے اور موت بھی برحق ہے وہ آنی ہی آنی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کلاس کہ مشرقین اور مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مدنی صورتوں کی کیا کیا اہم خصوصیات ہیں تو کلاس اس میں بہت ساری خصوصیات آ جاتی ہیں یعنی اگر ہم اس میں جو ذکر کریں کون کونسی ہیں تو عبادات کی تعلیم ہے مدنی صورتوں میں عملی زندگی پر اثردان انداز ہونے والے عوامل پر بحث کی گئی ہے ٹھیک ہے جیسے نماز روزہ حد زکاة کے وسائل بیان کیے گئے ہیں اہل ایمان سے خطاب کس طرح سے کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہود ونسارہ کا ذکر کیا گیا ہے ان کا رد کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں یہود ونسارہ کی خود ساتھ نظریات کی تردید کی گئی ہے ان نظریات پر انہیں وعید سنائی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرک کی نفی کے ساتھ ان کی شان و عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی کہ خدا نخواستہ اگر ہم یہود ونسارہ کی بات کریں کلاس یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں بھی جان نہ ہوا حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں تو مجھے جو ہے وہ کوسٹنس کر سکتے ہیں آپ تاکہ میں اس کی علیہ السلام سے آپ کو ڈیٹیل بتا دوں اچھا معاشی اور سیاسی مسائل بھی ہیں مدنی صورت میں انسانوں کی باہمی معاملات کی درستگی عالی معاشرے کے قیام معاشرتی ضرورتوں کو تائین بھی ہے اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ گائیڈ لائن موجود ہے طویل اور سادگی کا شکار ہے یعنی مدنی صورتیں بڑی بڑی ہیں ان میں سادہ اندازے گفتگو احتیار گیا گیا ان میں محبت اور سکونے قلب کے لیے بہترین اندازے زندگی کی تربیت کی گئی ہے جیسے سورہ بکرہ ہوگئے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کبھی ذکر آتا ہے مدنی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی تو کلاس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کی لیکچر میں ہم نے قرآن ملیت کی تدوین کے فیجس کو پڑھا اس میں ہم نے پڑھا دور نبی کے دور عثمانی کو دور صدیقی کو پڑھا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چیزیں پڑھی ان میں تدوین قرآن کے حوالے سے جو جو اہد نبوت میں کام ہوئے یاد کرنا نماز و متلاوت کرنا ذرائع کتابت وغیرہ یہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا آج کا لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن آپ اس کو وقفہ کر کے دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک دیکھا ایک پیرٹ دیکھا اس کے بعد آپ اس کو ٹائم دے کر پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا جی تو کلاس ہم نے اہد عثمانی میں تدوین قرآن کے حوالے سے سالی پوائنٹس کو دیکھ لیا اس کے ساتھ ہم نے قرآن مجھتی قدوسیات کو دیکھا جی تو کلاس ہمارا آج کا لیکچر وہ یہی پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو تو پلیز آسک کویسٹنز ٹھیک ہے آپ کو کویسٹنز سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو لیکچر ہے وہ کتنے دی ہان سے سننا ہے ٹیک کیر اللہ حافظ